اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لرنٹ آن یوٹیوب چینل جیسا کہ ہمارا جو کورس ہے وہ گیسٹ پورس پر مشتمل چل رہا ہے تو آج ہم یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ویب سائٹ کے ایڈمن سے کس طرح بارگنگ کرنی ہے اور اس سے ہائی ریڈ سے کم ریڈ پر کس طرح لانا ہے تو جیسا کہ عام طور پر ہم لوگوں نے جیسے پہلا میسج کیا کہ ہم نے آپ کی ویب سائٹ کے وزٹ کیا اور ہم آپ کی ویب سائٹ پر جو ہے ایک بلاغ یا آرٹیکل پوسٹ کرونا جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی ہر کوئی پہلا میسج کرتا ہے تو آگے سے ہم کو جو جواب آتا ہے کہ بھائی ہم ہنڈرٹ ڈالر چارجز کریں گے یا ایٹی ڈالر چارج کریں گے یا ففٹی ڈالر چارج کریں گے تو اب ہم یہاں پر بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے فیکس پرائز ہے کچھ نہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری یہی فیکس پرائز ہے ہم اس سے کم نہیں لیں گے تو میں یہاں پر آپ کو ایک شوٹا سا مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم لوگ سبزی یا فروٹ وغیرہ لینے کے لئے جاتے ہیں تو ہم جب وہاں پر کوئی چیز ان سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں جو ریٹ بتاتے ہیں کیا ہم لوگ ان کو وہی پیسے دے دیتے ہیں یا ان سے ہم کچھ کم کرنے کو بولتے ہیں تو سیم وہی طریقہ یہاں پر بھی ہم لوگوں نے اپنانا ہے اگر ہمیں ویب سائٹ کے ایڈمن نے پچاس یا سو ڈالر یا کتنا بھی اگر انہوں نے آگے سے ہمیں ریپلائی دیا ہے تو ہم نے ان کو آگے سے میسج کرنا ہے کہ سر آپ کی تھوڑی سی پرائز زیادہ ہے آپ کچھ کم کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ دوبارہ جو آپ میسج کریں گے ان کو تو اس میں کم سے کم وہ زیادہ نہ صحیح تو پانچ دہ ڈالر تو آپ کو کم کریں گے ہی کریں گے تو اس طریقے سے پھر آپ نے دوبارہ ان کو میسج کرنا ہے ابھی یہ جو میسج ہیں وہ ہم نے ڈیلی بیسز پہ یا ایٹ اٹ ٹائم سارے میسج ہم نے ان کو نہیں کرنے کے نئی جناب بس ابھی کے ابھی آپ کر دیں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ایک دو دن بھی لگ سکتا ہے آپ نے ایک دن میں میل کیا ایک آگے سے ریپلائی آیا ہے آپ نے پھر ان کو ایک میسج کیا کہ آپ تھوڑی سی ہمیں پریس کم کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ دوسری دن آپ کو میسج کریں یا اسی دن وہ آپ کو میسج کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ دوسری دن ان کو جو ہے وہ میل کریں کہ سر میں ایک ریس سیلر ہوں مجھے آپ ریس سیلر والا ریٹ دیں اور مجھے کم سے کم پریس بتائیں کیونکہ میں آپ کو بہت سارے آرڈر دوں گا بلک آرڈر دوں گا اور میں آپ کو کافی سارے آرڈر پر منت دوں گا یا پر ویک دے سکتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے دوبارہ میسج کرنا ہے یہ میسج جو میں نے لکھا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے میں نے شارٹڈ لکھا ہے تو آپ نے اپنے میسج میں اپنے حساب سے لکھنا ہے اور کچھ اشیر طریقے سے کر کے لکھنا ہے اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا دیکھیں یہ تو ہماری میٹنگ فیس ٹو فیس تو ہے نہیں کہ وہ ہمارے فیس سے امپریشن ہوگا یا ہمارے ڈالا پازی سے امپریشن ہوگا تو یہاں پر سارا کچھ ہمارے جو میل ہے اس پر منصر ہوتا ہے ہم نے اس میں ایسے پاورفل ورڈز لکھ کر بھیجنے تاکہ ویب سائٹ کا ایڈمن جو ہے وہ ہمارے ورڈز پڑھ کے متاثر ہو اسی یقین ہو جائے کہ واقعی ہم ایک بہت اشیر ریسلر ہیں اور ہمارے پاس بہت سارا کام ہے جب اسی یہ یقین ہو جائے گا تو ہمیں وہ چیپیس پرائز دے گا صرف ایک مرتبہ ہم لوگ کسی کو کنوینس کرنا سیکھ لیں ہم ویب سائٹ کے ایڈمن کو ہم نے اگر کنوینس کر لیا تو پھر کلائنٹ سے بات کرنا اور کلائنٹ کو ایگری کرنا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو لو پرائز دینا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی اگر ہم ویب سائٹ کے ایڈمن کو زیادہ پرائز دے دن کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ کسٹمر کو کم پرائز نہیں کر سکیں گے تو یہ ہوتا ہے سارا کچھ کرکی کا تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے ویب سائٹ کے ایڈمن سے بار بار میل کرنی ہے اور ان سے جو ہے وہ چیپیس پرائز میں بات دن کرنی ہے اگر ہم ویب سائٹ کے ایڈمن سے چیپیس پرائز میں بات دن کریں گے تو ہم اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ ریٹ کم دے سکیں گے اور کافی سارے اس طرح کیسے ہم آرڈر لے سکتے ہیں اور ایک گزارش ویور سے کہ اگر آپ نے ہماری تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ کے جو بھی کوئسنس ہیں کسی بھائی نے کچھ کوئسنس کمنٹس میں کیے ہیں تو ان سارے کوئسنس کا جواب میں ہر ایک الہدہ الہدہ ویڈیو بنائی جا چکی ہے تو آپ برہ مہربانی پلی لسٹ کے ذریعے یا وہ ویڈیوز دیکھیں یا پھر جو ہے الہدہ الہدہ ویڈیوز دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب وہ ویڈیوز میں موجود ہیں اور آپ کو بات صحیح طریقی سے سمجھ میں آ جائے گی اب میں یہاں پر آپ کو ایک اپنا میسج شو کروارا ہوں جو میں نے میسج ایک ویب سائٹ کی ایڈمن کی طرف بھیجا تھا تو یہ میرا پہلا میسج تھا اس کے بعد ان کا جو ریپلائی آیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریپلائی میں مجھے کتنے ریٹ جو ہے وہ لکھ کر بھیجے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دس ڈالر جو ہے وہ مجھے کم کر دیئے تو یہ صرف میرے دوسری میل پر انہوں نے مجھے دس ڈالر کم کر دیئے تو اگر ہم بار بار انہیں کہیں گے اور جب ہم انہیں کام دیں گے ہمارے پاس کام ہوگا تو وہ یقیناً ہمیں دس ڈالر کے جگہ بیس ڈالر کم کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ صرف جو میں نے اسکرین شارٹس آپ کو شو کیے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے شو کیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے میل کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا ہماری بارگنگ کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ہی مرتبہ میسج کر کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمارے بات تے ہو جائے گی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جب ہم آگے سے جب ہمیں ویب سائٹ کا ایلمن کو میل کرتا ہے اور اس میں ریٹ اپنا بتاتا ہے تو ہم نے بھی آگے سے جو ہے ان کو میل کرنا ہے کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ پریس بہت زیادہ ہے آپ اسے کم کریں میں ایک ریسیلر ہوں یہ سارا کچھ میں پیشے بھی بول چکا ہوں آپ کو ابھی پھر بھی یہی بتا رہا ہوں جب آپ انہیں بار بار میل کریں گے لیکن دے بائی دے ایٹھ